نقصالیوں سوال نمبر ایک گھر کے دشمنوں کو کب ماریں گے سیدھا سا سوال دشمن کو گھر میں گھوز کر تو ماریں گے لیکن گھر کے دشمنوں کا کیا کریں گے ان کو کب ماریں گے سوال نمبر دو جوانوں کے بلیدان کا بدلہ کب سیدھا سا سوال تالتھوک کے ہم لوگ پوچھیں گے سوال نمبر دین دیش دروہی نقصالیوں کا حوصلہ بڑھانے کس کا ہاتھ سوال نمبر چار کہ کانگریس کو پسند ہے لعلا تنک یاد کریے کانگریس کے نیتا اس کو کرانتیکاری کہتے تھے نقصالیوں کو اور بر نقصالیوں پر جب کاروائی کی گئی تھی تو انجیو تک کہہ دیا تارہ ہول گانتی نے اور سوال یہ بھی کہ نقصالیوں سے آخری انتقام کب ہوگا یہ پانچ پڑے سوال تالتھوک کے شروعات کر رہے ہیں نوپور شرما بی جے پی کی راشر پروکتہ میرے ساتھ ہیں وکارم سنگھ فارمر ڈی جی پی یو پی میرے ساتھ ہیں سنی چوپڑا میرے ساتھ جڑ چکے ہیں سب سے پہلے نوپور آپ ہی سے میرا سوال دشمنوں کو گھر میں گھس کر ماریں گے یہ تو گھر بھی اپنا اور لوگ بھی کتھت اپنے دیکھیں سب سے میری بات میں بتا دوں امن جی آج دی جی پی کا صاف بیان آیا ہے کہ یہاں پہ کاؤنٹر آپریشنز جاری ہے پتہ نہیں اب ختم ہوئے آپ لیٹس بریکنگ نیوز بتائیں گے اور دی جی پی نے آشواسن دیا ہے کہ ہم لوگ ان سے بدلہ لے کے ان کو پکڑ کے ہی مانیں گے لیکن اہم بات یہ ہے کہ جب سے چھتیز گھڑ میں سکتہ پریورتن ہوا ہے میرے سامنے آکڑے ہیں منسٹری آف ہوم افیرز کے گھرہ منترالے کے ساڑھے چار سال میں جب سے موڈی جی کی سرکار آئی چاہے پرامان سنگھ جی کی سرکار کے ہی پندرہ سال دیکھ لیجئے تب بہت زیادہ نقسل باڑی لیفرین اکسٹریمزم کی ہمارے کو انسیڈنس پتہ چلتی تھی وہ دھیرے دھیرے کم ہوئی اور ساڑھے چار سال کے اندر ساٹھ پرتیشت گھٹوٹی ہوئی ہے لیفرین اکسٹریمزم میں موڈی جی کی سرکار کے آدھین لیکن اس کے لیے ہمارے کو راج سرکار کے ساتھ کی بہت ضروری ہے سب جانتے ہیں مہاراشتر سے چھتیز گھر لگا ہوا ہے سب جانتے ہیں گچی رولی کہاں پڑتا ہے بہت دکھ کی بات ہے کہ میں صرف یہ کہہ کہ اس نے نندہ کرتی ہوں اس سے یہ بات نہیں بنے گی لیکن بہت دکھ کی بات ہے کہ کچھ دن پہلے 9 اپرل کو ہماری بھارتہ جنتہ پارٹی کے ایمیلے کا دہانت ہوا تھا نقسل باڑیوں کے ہاتھ میں اور آج یہ بہت دکھت گھٹنا ہوئی ہے لیکن اس میں بہت ضروری یہ سمجھنا بھی ہے کہ جو راج سرکارے ہیں اور جو ہمارے دیش کے اندر جو اربن نقسل باڑی ہیں جو ان کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں جو ان کو کرانتی کاری بتاتے ہیں اور ان کو human rights activist بتاتے ہیں جیسے کچھ دن پور راحل گاندی کانگریس کے داشترے دھکش نے بتایا اربن نقسل کو یہ سب بند ہونا چاہیے ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے یہ دیش کے دشمن ہے اپنے ہی دیش میں لوگوں کو مارنا میں چاہوں گا اگر آپ کلیریفائی کر دیں ہمارے کانگریس پارٹی کا لال آتنگ باد کے خلاف لڑنے کا آپ نے کہا اپنے کا 36 گڑھ نے سرکار بدلی اس لئے نقسلیوں کو بند مل میں صاف بات کر رہی ہوں آپ کے سامنے کہ بہت مشکل سے ان نقسل باڑیوں کو مینسٹریم لائف کے اندر لائے جا رہا تھا ساٹھ پرتیشت کمی گھٹی تھی لیفٹنگ ایکسٹریمزم میں سکسٹی پرسنٹ ڈراؤپ تھا آپ وہ ایم ایچے کی ریپورٹ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں ایسا کیوں ہے کہ خود جب کانگریس پارٹی کے قدعور نیتا وکٹم رہ چکے ہیں لال آتنگ باد کے یہی قدعور نیتا کانگریس پارٹی کے سٹیج پر بیٹھ کے ان کو کرانتیکاری اور ہیومن رائٹس ایکٹریز آپ نے کہا 36 گڑھ میں سرکار بدلی وہ بتائیے وہ کیا کہہ رہی تھی آپ میں یہی کہہ رہی ہوں کہ کانگریس اپنا پکش صاف کرے کہ نقسل باڑیوں سے لڑنے کے لیے ان کا کیا پروگرام ہے ان کا پوائنٹ پروگرام ہے کہ نہیں ہے یا پھر اب سٹیج پہ بیٹھ کے کنیہ جیسے اربن نقسلوں کا ساتھ دیکھے اور اندر سے پیچھے سے جو چٹھیوں میں بیما کورے گاؤ کی انویسٹیگیشن میں کانگریس پارٹی کا نام آتار کانگریس ہمیں پیسے سے مدد کرے گی ایسے ایسے ہو سکتا ہے اس حملے کو بھی جسٹیفائی کرنے والے کوئی اربن نقسل گینگ سامنے آ جائیں جو ہیش ٹیک چلا رہے تھے نا می ٹو اربن نقسل یاد ہے ہیش ٹیک می ٹو اربن نقسل کوئی ٹویٹ آیا نہیں ویسے میں دیکھ رہا تھا اب تک می ٹو اربن نقسل کر کے تو ہو سکتا ہے اس حملے کو بھی جسٹیفائی کرنے کے لیے لوگ آ جائیں کہ ان کی بھی ضرورتیں ہیں اس لئے عملہ کر دیا امن مجھے لگا شاید آج اس جو دکھت گھٹنا ہوئی وہاں پہ مہراشترہ میں تو شاید مجھے لگا کہ آج راجنیتی نہیں اور کس طرح سے آپ نے ڈیفینس کے اور پولیس ایڈمنسٹریشن کے بہت عالی افسروں کو یہاں بلایا تھا تو مجھے لگا کہیں نہ کہیں کس طرح سے اس محیم کو پکتا کیا جائے گا جس سے کی آنے والے وقت میں ایسی چیزیں نہ ہو لیکن پھر بھی راجنیتی راجنیتی ہے میں آپ کو ایک بات کہوں گا کہ اربن نقسلائٹ یہ کوئن کری گئی ہے اور یہ جب جب الیکشن آتے ہیں یا تو اربن نقسلیزم نیشنلیزم رام مندر یہ سارے نیریٹیفز کوئن کیے جاتے ہیں الیکشن کو بدے نظر رکھتے ہوئے دوسری بات جہاں کانگریس نے جہاں کانگریس نے آپ اگر کنہیہ کو بھی اربن نقسل جیسی کوئی چیز نہیں ہے میں کوئی کانہیہ کا سپورٹر نہیں ہوں لیکن میں اس بات کو ماننے کو قطعی تیار نہیں ہوں کہ کانہیہ نقسل والی ہیں اربن نقسل جیسی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے ارون فریرہ اور نون گنزال سودہ بھاردوار یہ لوگ تو کرامتکار ہی لوگ ہیں جو آمز اٹھا رہے ہیں وہ ان کی کھڑی نندہ ہونی چاہیے کینز اور راج سرکاروں کو ان کے خلاف سخت کاروائی کرنی چاہیے اور اگر وہ اپنی کاروائی میں وفل ہو رہے ہیں تو اس کا آپ ٹھیک رہا وپکش پہ مت پھوڑیے آپ کی ذمہ واری ہے جب کینز سرکار آپ کی ہے پلواما میں ہوا آپ نے کہا بھار سے آگے ہوا اگر آج ہوا ہے کینز میں اور راجے میں سرکار ہے میں مانتا ہوں کہ وفلتا پورن طرح سے وفلتا نہیں ہوتی کیونکہ نقسل وادی ہیں ان کو ایک مومنٹ چاہیے اٹیک کرنے کے لیے ٹھیک ہے آپ نے ٹھیک کہا کہ ذمہ داری سرکار کی بنتی ہے بلکل بنتی ہے میں نے اس لئے پہلا سوال نوپور سے پوچھا گھر میں گھسکر مانیں گے اپنے گھر کا کیا کریں گے تو اپنے ہیں کتت اپنے ہیں میں نے ان سے سوال پوچھا سوال میرے اس لئے وپکش سے بنتا تھا سنی چوپڑا جی کہ اب پردان منتری نریندر مودی نے کہا کہ نہیں بخشے جائیں گے جنہوں نے یہ کارانہ حرکت کی اب نہیں بخشے جائیں گے سن کر وپکش کو ڈر لگ رہا ہوگا کیونکہ اب کچھ کاروائی ہوئی اربان نقسلیوں کو پکڑا گیا نقسلیوں پر کاروائی ہوئی تو پھر ابھی وقتی کے آزادی خطرے میں پڑ جائے گی راول گاندی انجیو کہتے ہیں راج ببر کرانتیکاری کہتے ہیں آپ لوگ بھی سمرتھا نہیں کرتے ہیں کاروائی انہی چیئے نا ان لوگوں پر لال آتنک پر نہیں ایسا سوال نہیں ہے آپ غلط بات کہہ رہے ہیں آپ بلکل غلط بات کر رہے ہیں آپ یہ سمجھ لو ایک طریقہ ہوتا ہے ودیشی دشمن کا مقابلہ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے دیش کے ہی ناغرکوں کو آپ ان کے خلاف بدلے کی لڑائی نہیں لڑ سکتے ہیں ان کو آپ کو جیت کے اپنے ساتھ لانا ہو اور انہوں نے کہا کہ جب تک ہماری سرکار چل رہی تھی تو کم آتنک تھا اب سوال ہے کہ آپ کی سرکار کشمیر میں بھی چل رہی تھی آتنک کم کیوں نہیں ہوا تو بدلے کی نیتی کے ساتھ جو اپنے دیش کے ناغرکوں کو ٹویٹ کرے گا وہ اپنے دیش کے لئے بھی نقصان کرے گا اپنے لئے بھی نقصان کرے گا بکرم سنگھ جی میرے کو ایک چیز سمجھ نہیں آتی اپنے لوگ یہ اپنے بار بار جب بھی ہم نقصالیوں پر ڈیبیٹ کرتے ہیں نا سر بار بار یہ نقصالی یہ اپنے ہیں یہ بھٹکے ہوئے ہیں یا پھر اپنی مانگوں کو لے کر یہ کثت اپنے بنا کر ان کو بچا لیا جاتا ہے اور سر میں ریپورٹس پڑھ رہا تھا میری ریسرچ ٹیم نے دیئے میرے کو کہ آتنک واد کی وجہ سے جتنے ہمارے جوان نہیں شہید ہوئے نقصال واد کی وجہ سے اتنے جوان شہید ہو گئے ہیں آتنگ واد سے بڑا خطرہ دیش کے لیے نقصال واد ہے پھر بھی اپنے امن جی میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ ایسی کیا مجبوری ہے آپ کی کہ آپ ان چرم پنتھیوں کی بے کراری کے ساتھ آپ ان کا صحیح کو سمرتن کر رہے ہیں ستہ لولپ ہونا اتنا ضروری نہیں ہے کہ آپ اپرادی کو اپنا کہیں اپرادی اپرادی ہوتا ہے IPC CRPC ہٹا دیتے ہیں اور free for all کر دیں وہ سمبھاؤ نہیں ہے کیونکہ جب تک آپ کے اوپر آکرمن نہیں ہوگا آپ کو وہ گیان نہیں آئے گا اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں چین چھوٹا کر دیں امن جی میں نے دیکھا ہے گلہ کاٹ کر کے کر دیتے ہیں اور انہی کے خون سے پوسٹر لگاتے ہیں انہی کی ساموہیق بلاتکار کرتے ہیں یہ واحد ایک اپرادی گائیں گے جس کے پبلکیشن ہے CPIML update and CPIML.org یہ واحد وہ ہے جن کے technical backup support میں ان کو technical کہتا ہوں ٹیکی کمار گوگل پہ جائیں بچیاں دیکھیں بیرل ایک جگہ چال کے پرزے ایک جگہ بٹ گروپ ایک جگہ اسمبل ہوتا ہے ایک جگہ اور سپلائی ہوتا ہے چھتیس گڑھ میں اور وارنگل میں اور یہاں پر مہاراش میں اس سے زیادہ صوفیسٹیکیشن کہیں ہو نہیں سکتا ہے ان کے یہاں کی اگر حساب کتاب جب ملتے ہیں recovery میں MS Excel sheet پہ ایک پائی پائی کا حساب رکھتے ہیں یہاں تک کہ اگر کسی کو رشوت دی اس کا بھی حساب رکھتے ہیں چھٹی دیتے ہیں allowances دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے اپنے ہیں ان سے زیادہ میں سمجھتا ہوں اور اپدیش اور پرمچن کی بھارش آپ کام نہیں کرے گی اب وقت آ گیا ہے آپ نے تو ٹھیک ہے کہ اچھا ہو آپ نے کہہ دیا کہ ایک ورک کو تو بننا ہی پڑے گا ایک کٹھور نیم کٹھور نرڑے لینے ہی پڑیں گے اور سمجھ آ گیا کہ اس کو کبر کس کے لیے ہی سپی سینہ صاحب اور پوری پولٹیکل کلاس مانتی ہے منموہن سنگھ پور پردھان منتری نوپور میں آپ کے پاس آ رہا ہوں سپی سینہ کا کمنٹ لے کر سپی سینہ صاحب منموہن سنگھ نے کہا آنترک سرکشا کے لیے سب سے بڑا خطرہ معویزم نقسلواد دشمن نمبر ایک نقسلواد مطلب میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ باہر کے دشمنوں پر تو سائک کر دی ہم لوگوں نے ان کا کیا کریں سر یہ تو گھر کے ہیں گھر کے اندر کے ہیں جب سرکار سخت قدم لینا چاہتی ہے تو آواز اٹنی شروع ہو جاتی ہے ایچ آر ایشیو کنڈل مار شروع ہو جاتا ہے یہ دیش کا دربھاگ ہے دیکھئے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ناغرک ہیں ہندوستان کے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں نقسلوادوں کا ایم کیا ہے ان کا ادیش کیا ہے کیا وہ ادیش راست کو کمجور نہیں کرتا کیا وہ راست کے خلاف نہیں ہے تو اس کو ناغرک کیسے بول سکتے ہیں جس کے وجہ سے لوگوں کی موت ہوتی ہے جیسے ابھی ہمارے سولہ کمانڈوں کی جو سہید ہوئے ہیں وہ تو کلر ہے وہ تو دوشی ہے اس کو تو کوئی اپنے سمجھ میں کوئی جگہ نہیں ملنی چاہیے اس پہ تو بہت سخت کارویے کاروائی ہونی چاہیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نقسلواد جو ہے وہ جل تین چیزوں سے جڑا ہے جل جنگل اور جمین وہ اپنی اپنی جمینداری چلاتے ہیں پورا جو پیڑ کٹنے کا بزنس ہے ڈرگس کا بزنس ہے یہ ان کا سورس آف انکم ہے وہ نہیں چاہتے ہیں وکاس ہو اور اسی لیے جو مہاراستہ میں جو وکاس کے لیے جو 27 گاڑیاں جا رہی تھی سڑک نرمان کے لیے سڑک نرمان کے لیے وکاس کے لیے سڑک نرمان مطلب وکاس وہ نہیں چاہتے ہیں وکاس ہو وہ چاہتے ہیں وہاں گریبی رہے وہ چاہتے ہیں وہ جنگل میں اپنی دادا گری کرتے رہے یہ ان کا ادش ہے اور دکھ کی بات ہے کہ یہاں کی کچھ پولیٹیکل پارٹیز اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس میں سر میں سر ملاتے ہیں یہ دیش کا درباگ ہے جب تک اس دیش میں پوری طرح سے راست درو پریباشت نہیں کیا جائے گا جب تک دیش کو چنوٹی دینے والا دیش کے مائٹ کو دیش کے قانون کو دیش کے قانون ویوستہ کو چنوٹی دینے والا کو چت نہیں کیا جائے گا تب تک اس طرح کی حرکتیں اب تو نپر رنڈیپ سرجے والا نے سوا گھنٹے کے اندر اندر نمبر بھی بتا دیے وہ تو کلکولیٹر لے کر بیٹھے تھے میرے خیال سے کہ یہاں جوان شہید ہوئے انہوں نے کلکولیٹ کر کے بتا دیا پانچ سال میں تین سو نبی جوان شہید مودی سرکار میں پانچ سال میں تین سو نبی آپ راشتے سرکشہ پر کیسے مانگیں گے ووٹ وہ پوچھ رہے آپ سے میں ایک بات کہنا چاہوں گی امن جی ابھی وکاس گپتا جی جو کانگریس پارٹی کا پکش رکھتے ہیں آپ کے چینل پہ انہوں نے بڑی آرام سے کہہ دیا کہ راجنیتی کرن مت کیجے زیادہ راندیف سرجے والا جی سے یہ سوال پوچھئے اور ساتھ میں اس چیز کا جواب دیجی کہ 36 گڑ میں پورو ویدھائک ہیں جو 36 گڑ کانگریس پردیش کے خود پروکتہ ہے انہوں نے یہ کہا ہے آج کی درگھٹنا کے بعد کہ نقصلیوں کے ساتھ صحیح ویوار اور بڑتاو نہیں ہو رہا اس لیے ایسی گھٹنائے ہو رہی ہیں کیا یہ راجنیتی کرن نہیں یہ دیش درو مانتی ہوں میں اس کو اور یہ وہ دیش درو ہے جس کے قانون کے تہت ان کو بک کیا جاتا آپ بھی وکیلہ آپ بھی جانتے ہیں تھانگ گوڈ فور دیز ایکسپورٹ جو آج پینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں کانگریس پارٹی اپنے مینیفیسٹوں میں کہتے ہیں کہ دیش درو کے قانون کو ہم ہٹا دیں گے ذرا اس کا جواب دے دیجئے اگر آپ کی ساٹھ گانٹ نہیں ہے نقسلوں کے ساتھ تو کیا ہے آپ کہتے ہیں اربن نقسل کچھ نہیں ہوتا تو پورو کے کریہ منتری سوشیل کمار سندے 2013 کے اندر ایک ایفیڈیوٹ کے ساتھ سروچ نالے میں کہتے ہیں کہ اربن نقسل is more dangerous than گوریلا آرمی بتا دیجئے اربن نقسل کچھ نہیں ہے تو کانگریس پارٹی یہ والی چیز کیسے کہہ رہی ہے سٹیٹمنٹ کیسے دیتی ہے سروچ نالے کے اندر 2013 میں سکار تو ان کی تھی ذرا ان تمام چیزوں کا جواب دیجئے اور اربن نقسل کیا ہوتا طرح میں سمجھا دیتی ہوں وہ کنییا جس کے سمرتن میں آپ کے راستے ادھکش کانگریس پارٹی راہول گاندی بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بندوق کی نوک پہ لیں گے آزادی اور دیش کی بربادی تک جنگ رہے گی ایسے ناروں کا سمرتن کرنے کے لئے جس کے راہول گاندی وہاں کھڑے ہوئے تھے وہی کہ نہیں کمار جو جینی ایسیو کا پورو کا ادھیاکش ہے وہ کہتا ہے کہ نقسل نقسل باری لوگ نقسل باری لوگ تو شہید ہیں انہیں کہتے اربان نقسل کیونکہ انہی پورے نیٹورک کے نام اور انہی کے کارن سے ہاتھ مضبوط ہوتے ہیں لیکن ایسا کیوں میکاز گپتا یہ ساری چیزیں نوپور نے کہی نقسلی بھی ووٹ دلا دیتے ہیں ایسا ہے کیا نقسلی کے کہنے پر نقسلیوں کے سمرتن میں کرانتکاری انجیو بتا دیا تراؤل گاندی نے تو جب اربان نقسلی اپرکاروائی کی نہیں اس سرکار کو پچھلے دو ڈھائی سال میں اپنی جو وفلتائیں جو ان کے سامنے آئی ہوئی ہیں نا آج دیش میں کچھ غلط ہو جائے آج مہاراشترہ میں ہو تو جی پکشنے کرا آپ کو کس نے روکا ہے کہ آپ سخت کروائی نہ کریے یا اگر یہ آپ کا انٹیلیجنس فیلیر ہے یا پلواما میں آپ کا انٹیلیجنس فیلیر ہے تو آپ اس کے لیے پورا اپنی جو گلت ڈلتیاں ہیں ان کا ٹھیکرا جا کر کے وپکش کے سر پھوڑ دیجئے آپ کو کس نے روکا ہے میں نے ایک سوال ایک لپن سے پوچھا تھا میں نے ایک سوال ایک لپن سے پوچھا مجھے ایک چیز باتا ہے یہاں ہمارے پندرہ جوان شہید ہوئے وکاس گھتا سوال سنیے سوال سنیے آپ یہ چیز اس کی تو آپ بھرتسنہ کریے آپ کانگریس کے سمر تک ہیں لیکن اس کی بھرتسنہ کریے یہاں ہمارے پندرہ جوان شہید ہوئے ابھی پتہ بھی نہیں ڈیٹیلز بھی نہیں آئیے سوال گھنٹے کے اندر سوال گھنٹے کے اندر اندر اندیب سرجے والا کیلکولیٹر لے کر بیٹھ گئے کہہ رہے ہیں تین سو نبی جوان شہید ہو گئے پانچ سال کے اندر آپ لوگ موقع موقع یہاں جوان شہید ہوئے ہیں ہم لوگ نشانہ ساتھ لیں کیلکولیٹر لے کر بیٹھے تھے کہہ رنڈیب سرجے والا بتائیے دیجے جواب سوال گھنٹے کے اندر اندر فگر دے دی آپ کہتے کہ ہم بھرسنا کرتے ہیں غلط اٹیک ہوا ہم جوانوں کے ساتھ ہیں پریانکہ وادرہ نے یہی ٹویٹ کیا کسی نے سوال میں اٹھا ہے ان کے ٹویٹ پر بڑیا ٹویٹ تھا ان کا رنڈیب سرجے والا کیا کر رہے ہیں پانچ سال میں تین سو نبی جوان شہید یہ صحیح تھا یہ صحیح تھا کہ کہاں پہ انٹیلیجنس ریلی ہے سر پانچ سال میں تین سو نبی جوان شہید یہ بڑیا ٹویٹ تھا سوا گھنٹے کے اندر اندر فڈنا وز بھی آ کر یہ بتائیں بتائیے میرا سوال سنیے سوا گھنٹے کے اندر اندر کیلکولیٹر لے کر بیٹھ جانا اور یہ کہنا تاکہ پانچ سال میں تین سو نبی جوان شہید یہ پولٹکس نہیں ہے کیا آپ کو ان کے پیٹر ہینڈل پر ریپلائی بھیجنا چاہیے آپ سوال زی زی کو اچھا ہے مجھے جواب دیتے ہیں برا لگنا چاہیے میری گوڑ سوال بھیجنا چاہیے سوال اٹھتا ہے اس پر مطلب بہت بڑیا چیز بولیے نوپور میں دیکھئے ویکار جی دیکھئے آپ لوگوں کے کہنے میں اور ہمارے کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے جب پولواما پہ اٹیک ہوتا ہے تو بالا کوٹ کے اندر جا کے ہم کر کے دکھاتے ہیں حملہ اور یہ ہم نے اناؤنس نہیں کیا تھا یہ پاکستان کے خود جو پی آر ہینڈل کرتے ہیں آرمی مین انہوں نے کیا تھا جب پوری میں ہوتا ہے حملہ تو ہم سرجکل سٹائٹ کر کے دکھاتے ہیں آپ کی طرح نہیں ہے 2008 اور 2010 کے آدھین 18 بڑے حملے ہوئے ہیں دیش کے اوپر جس میں سیویلین موت بھی ہوئی ہے لیکن فلی ہومی میٹر اس زمانے کے ایئر چیف مارشل یہ کہہ کہہ کے تھگ گئے کہ ایک مہینے تک ہمارے کو فرنٹ پہ کھڑا رکھا لیکن آپ کی پولٹیکل ویل نہیں تھی کہ ہمیں گو ایٹ دے کہ ہم بدلہ لے کے آئے ہم صرف بیٹھے نہیں رہتے آپ ذرا بتا دیجئے اگر میں گننے پہ آ جاؤں تو 76 بیگ اٹیکس ہاپنڈ انڈیا انڈر UPA1 اور UPA2 ذرا بتا دیجئے آپ نے کتنی بار بدلہ لے لیا بلکہ آپ میری بات پوریوں نے دیجئے آپ نے کیا جا کر دی سرجکل سرائٹ پھر تین سال تک ہمارے جوان شہید ہوتے رہے تو آپ خاموش ہوکے پیٹھ گئے یہ کون سا یہ کون سی آپ کی پوریوں نے دیجئے یہ کون سی پوریوں نے دیجئے آپ میری بات تو پوریوں نے دیجئے آپ کو اتنا موقنا رہے ہیں مجھے اتنا بتا دیجئے کہ آپ کو یہ تو all party meeting بھی نہیں تھی کہ آپ نے 25 آتنگ وادی as a goodwill gesture روانہ کر دیئے تھے 25 آتنگ وادی نہ آپ under ransom تھے آپ کی سرکار نہ آپ کے اوپر کوئی بوجہ تھا نہ آپ کے اوپر پریشر تھا اپنے ناغرے کو کا تو 25 آتنگ وادی Congress UPA2 سرکار نے کیوں پاکستان کو واپس دیا آپ اس کا جواب دیجئے اس میں سے شاہد لتیج نے آج کیا تھا پٹان کور پہ اور میں آپ کو بتاتی ہوسلا افزائی کیسے کرتے ایک دیش رو کے کانون میں دوشی پایا گیا بنایق سین آپ اسے اٹھا کے پلاننگ کمیشن کا میمبر بناتے ہیں 2011 میں تو میں اسے لئے ایک سوال پوچھ رہا ہوں سنی چوپڑا سنی چوپڑا ہم لوگ یہ مانتے ہیں کہ بارودی بدھی جیویوں کا بودھک آتنگ واد بارودی بدھی جیویوں کا بودھک آتنگ واد جب تک خط نہیں ہوگا یہ لال آتنگ خط نہیں ہوگا اصلی اوکسیجن یہ اے سی کمروں میں وائٹ کالر ٹیرریزم جو بارودی بدھی جیوی ہے وہ پھیلاتے ہیں ٹھیک کہہ رہا ہوں میں نہیں نہیں ایسا نہیں ہے اصلیت کیا ہے نہیں آپ کسی کو بولنے دیجئے بولیے سر بولیے آپ کے یہاں جو بحث چل رہی ہے میرا یہ کہنا ہے اگر آپ گرچی رولی میں ابھی چناؤ ہوئے تھے آپ دیکھتے کہ کتنے فشدی لوگوں نے ووٹ دیا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ عام جنتہ جنتنتر کے لیے ہے جنتنتر کا مطلب ہے قانون کا راج اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بدلہ لیں گے جیسے کی ایک ڈکیت لے سکتا ہے اور جو لوگ بدلے کی بات کرتے ہیں ان کو اپنے آپ سمجھ لینا چاہیے کہ جب آپ درتے کیوں ہیں ان سے ہی تراصر کشمیر کا گورن آرتی اتارے ہیں کیونکہ بی جی پی کا ہے اس نے کہا ہے کہ چوک ہم سے ہو گئی جی سنی چوپڑا جی آپ لوگوں کو ڈر کیوں لگتا ہے اتنا ان لوگوں سے آرتی اتارے ہیں ان کی آرتی اتارے ہیں کیا کیونکہ یہ لال آتنک ہے آرتی اتارے ہیں کی بات نہیں ہے یہ لال آتنک ہے اس لیے بدلہ نہیں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں تو کچل دو آتنک وادیوں کو یہ لال آتنک ہے تو بدلہ نہیں کہ آپ اگر الگ الگ میتھڈ یوز کریں گے ایک آتنک وادی کو آپ بھوپال کا بی جی پی کا کینڈیڈیٹ بنا دیں گے یہ سر کنٹمٹ ہو جائے گا سر کنٹمٹ ہو جائے گا سنی چوبڑا جی کیا بول رہے ہیں آپ کنٹمٹ آف کورٹ ہو جائے گا سر یہ innocent till proven guilty جانتے نہیں ہے کہ آپ کون سی عدالت نے آتنک وادی ثابت کر دیا آپ نے آتنک وادی بولا ہے کیا بول گے سر مان لیجے کنٹمٹ آف کورٹ ہو جائے گا ان سب یہ جو اربن نقصر کا ساتھ دیتے ہیں آپ نے ابھی آتنک وادی انہیں بولا ہے کنٹمٹ آف کورٹ ہو جائے گا آپ پر سر کنٹمٹ آف کورٹ ہو جائے گا کنٹمٹ آف کورٹ ہو جائے گا سر کنٹمٹ آف کورٹ ہو جائے گا وارا وارا راؤ کے اوپر بھی چل رہا ہے ان کا بھی جواب دے دیجے ذرا کیونکہ آپ خود ہی اگر جج بیٹھے یہاں پہ اور یہاں پہ آپ ججمنٹ پاس کر رہے ہیں تو بتا دیجے کہ وہ کیا کہلائیں گے سودہ بھاردواج وارا وارا راؤ گونساز میں سے کیا کہلوائیں گے بتائیں کسی کو بولنے نہیں دیتے ہیں اگر آپ کوٹ کے کونٹمٹ میں بھی خود کمید ہوں اگر آپ جج بننے کی کوشش کریں گے تو آپ اوپر بھی چل رہا ہے جی بتائیں بتائیں چل رہا ہے تو آپ کی سودہ بھاردواج بگرہ کیا چل رہا ہے ایک سال پہلے ایک سال پہلے اسی گھڑ چلولی میں چالیس بڑا بڑا راؤ بھاردواج گونساز میں کسی دفعے لگیے آپ مار لو مار نے کارنے سے کام نہیں ہوں گا اگر آپ کام پہلے چل رہا چل رہا چل رہا ہے کانون کا راج چل رہا ہے بھاری سنی چوپڑا جی جو سوال نپور کا ہے ان پر بھی تو کیسز ہیں صدا بھاردواج سدہ بھاردواج ورنان گونساز میں ارون فریرہ یہ 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 تو سارے کرانتی کاری ہیں آپ کے لئے آربن نقسلی جتنے ہیں یہ سوال کرانتی کاری گیر کرانتی کاری کا نہیں ہے سوال یہ ہے کانون کو ٹھیک طرح لاغو کیجئے اگر اسے کو بسواس نہیں ہوگا آپ کے کانون پر لاغو کرنے کا اور آپ بدلے کی لڑائی لڑیں گے تو یہ کام دکیتوں کا ہوتا ہے یہ کام سوکار کا نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس پی سینہ صاحب آپ بولیو اس کے بعد وکرم سنگھ میں آپ کے پاس ہوں گا اس پی سینہ صاحب بدلہ نہیں لینا چاہیے ان سے بلائی لڈوں چاہتے ہیں کہ سرکار لے کیونکہ ان کے وہ رینکнова ہے ان کے ٹیم کے صدر سے ہیں یدی ان کی ٹیم کمجور ہوگی تو ان کا اس złطیق کہہ رہے گا ایسی روم میں بیٹھنے والے لوگ ایسی روم میں بیٹھنے والے لوگ اور اس طرح کا بندو سے ہٹ کے اور آستیتا ازز commentaires ہٹ کر کے بات کرنے والے لوگ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں کچھ بہت بہت important question پوچھنا چاہتا ہوں جو آدمی قانون کو توڑے وہ دوشی ہے یا نہیں ہے کیا نقسلوادی قانون کو توڑتے ہیں کی نہیں توڑتے ہیں کیا وہ illegal طریقے سے survive کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں کیا وہ security forces سے arms چھنتے ہیں کی نہیں چھنتے ہیں کیا وہ drug trafficking کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں کیا وہ arms جو kitchen کے جب وہ ladies کو اور بچوں کو استعمال کرتے ہیں کہ جب security forces ان کو مارتے ہیں تو casualty evacuation کے لیے استعمال کرتے ہیں پھر جو ہمارے سپاہی مرتے ہیں ان کو بری طرح سے body communicate کیا جاتا ہے ان کو بھی لے جاتے ہیں ان کے ساتھ بھی انعائی کرتے ہیں جو سرکار یہ ہے یہ چاہتے ہیں ان کی پریباشہ یہ ہے من جب یہ کہتے ہیں کہ قانون کی بیوستہ ہونی چاہیے وہ بیوستہ یہ چاہتے ہیں ایک کمجور بیوستہ ایک کمجور بیوستہ جو ایک نپونسک بیوستہ ہو جو ان کو منمانی کرنے کا موقع دے یہی ان کی سوچ ہے یہی ان کی سوچ ہے لیکن جب ان کو جب بہت مجبوک سرکار کے سامنے فیز کرنا پڑتا ہے تو ان کو پیٹ میں درد ہوتا ہے demonstrations سنی چوپڑا جی بھی بیٹھے ہیں ان کے بھی سرکار سے شکایت ہیں سنی چوپڑا جی سنی چوپڑا جی سنی چوپڑا جی آپ کو بھی سرکار سے شکایتیں ہیں system سے ڈقتیں آپ کو بھی ہیں اپ نے تو بندوق نہیں اٹھائی نا سر جس نے اٹھائی انہی کو کوسر ہے نام جو بندوق کی نوک پر آزادی یا بندوق کے دم پر تقطہ پلٹ کی کوشش کرے گا اس کو چھوڑ دیں میں نہیں سباتا ہوں کہ ایسے کوئی تارکیب کارن ہے کہ ایسے چرم پنتیوں کی ساہتہ کی جائے ان کے پانچ سال کا پرسپیکٹر ہے اور اس میں آپ نے پانچ کہیں پہ گرفتار کریں آپ دیکھیں گے دلی سے کولہ پوری چپل اور وہ جواہات جیکٹ پہن کر کے پتہ نہیں کہاں سے تین سو لڑکے لڑکی آ جاتے ہیں ان کی گرفتاری کریے پھر یہ تھانے کا گراؤ کرتے ہیں کاروائی کریں تو ہمارے ایسے ودوان پیلس کہتے ہیں آپ ظلم کر رہے ہیں زیادتی کر رہے ہیں ان کے اوپر تو کیا کانون کا پالن نہ کریں آپ یہ چاہتے ہیں کانون کا پالن نہ ہو کانون کا پالن بینہ دنڈ کے راجعہ دکار نہیں چلتا ہے چوپڑا صاحب اور یہ کانون کی ذمہ داری ہے میری کو دشمنی یا کسی پوری صدکاری فوجی کی کو دشمنی کسی سے نہیں ہے لیکن جو ذمہ داری ہے جس بات کی آپ ہمیں تنخواہ دیتے ہیں کہ نشپکش اور نربیک ہو کے کانون کا پالن کرنا اور وشیشکر اس دل کے ساتھ جو کہتا کرانتی کی شروعات بندوق کی نال سے ہوتی ہے revolution begins from the baron of the gun do not be sentimental over shedding a few liters of innocent human blood کی نردوش مانو رت کو بہانے میں بھاونا کے بھاوہ میں نہ بہو ایسے لوگوں کی پرتی آپ دیا کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میری جتنی بھی طاقت ہوگی ان کو نشکی کرنے میں کانون جتنی اجازت دیتا ہے وکاس گپتا جی ایسے لوگ بھی ووٹ دلا سکتے ہیں جو بندوق کی نوک پر آزادی ہے یا بندوق کی نوک پر عام لوگوں کا قتل کرے ہیں اربن نقسلی جو بارودی بدھی جیوی جو سمرتن کرے وائٹ کالر ٹیررزم یہ لوگ بھی ووٹ دلا سکتے ہیں جب براج بگر کرانتی کاری راول گاندی انجیو کہتے ہیں اگر آپ دیش میں ایک سو تیس کروڑ جنسنکھیا کو دیکھیں گے اور جو پرحاوت چھیتر ہیں اگر میں چھتیس گھڑ کی بات کروں جہاں پہ سب سے آدھا نقسلوادی ہے لیکن اگر آپ وہاں پہ بھی اس الیکشن میں ووٹر ٹرن آؤٹ دیکھیں گے تو آپ پائیں گے کہ 68 سے 70% جو باقی راجیوں سے اگر میں مہاراشاہ سے کمپیر کروں جہاں سے 52% ہوا یا اتر پردیش میں 53% تو مول بھوت میں یہ کہوں گا میرا سوال نہیں سنا سوال نہیں سنا میں نے آپ کا پورے سوال سنا سوال کا جواب دیجے میں یہ ووٹ دلاتے ہیں بلکھل نہیں تو پھر کیوں ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے کانگریس لال آتنک سے اتنا پیار کیوں ہیں کانگریس کو میرا سیدھا سوال کانگریس کو لال آتنک سے پیار کیوں ہیں راج ببر ان کو پرانتی کاریچوں کہتے ہیں 36 گھڑ میں 36 گھڑ میں اوپر سے لے کے نیچے تک کی کانگریس کی لیڈرشپ بھائی پاؤڈ ہو گئی وہی تو تب بھی سوال بردر چلے گئے تو سب کو کینر میں بھی منتری تھے آپ لوگوں کو تو زیادہ سیرا صحیح بات ہے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں پوری کانگریس پارٹی جو سٹیٹ لیڈرشپ 36 گھڑ کی ختم ہو گئی نقصالوات کی وجہ سے اس کے باوجود لال آتنک کے ساتھ کانگریس کیسے تو راہل گاندی انجیو کیوں کہتے ہیں بتائیے پھر بتائیے آپ چلیے جواب دیکھیں راہل گاندی ان کو انجیو کیوں کہتے ہیں یہ انجیو ہیں یہ انجیو والے انجیو والے مار رہے ہیں جوانوں کو ہمارے صحیح کر رہے ہیں راہل گاندی انجیو کیوں کہتے ہیں جو اگر آمز اٹھائے ہیں آپ ان کو جا کے گھولیوں سے ماری ہیں آپ اپنی مفتحوں کو جب پولیس کاروائی کرتی ہے جب گرفتار کیا جاتا ہے اربن نقصالیوں کو تو ہیش ٹیک چلتا ہے میٹو آربان نقصال راہول گاندی کہتے ہیں یہ نقصالیوں کی چٹی میں کانگریس نتاؤں کے نمبر نکلتے ہیں آپ جانتے ہیں میں کس کی بات کر رہا ہوں ویب سائٹ میں بھی وہی نمبر تھا جو نقصالیوں کی چٹی میں کانگریس نیتاؤں کے نام نکلتے ہیں راہل گانڈی کہتے ہیں انجیو والے کیوں ان کو پریشان کر رہے ہیں بیوکتی کے آزادی خطر میں پڑ جائے گی راج ببر کہتے ہیں کرانتی کاری اور یہی نقسلی آ کر دیکھیں ہمارے جوانوں کو شہید کر رہے ہیں تو کیا نقسلی ووٹ بھی دلا سکتے نوپر شرما یہ بتائیے میرے کو دیکھیں کل اگر ان نقسل باڑیوں کو جن کو ان کے دوست گانڈینز ویڈ گنز کہتے ہیں ان سے بدلہ لیا جائے گا تو پھر ان کے قدعور نیتا سام پیٹروڈا آ جائیں گے کہنے کے لئے جب بالا کورٹ پہ حملہ ہوا کہ کوئی ضرورت نہیں تھی ایسے کوئی بدلہ تھوڑی نہ لیا جاتا ہے جوان شہید ہوئے ہمارے دیش میں اس کا بدلہ پاکستان میں کیوں لوگ ہے جا کے آتنگ وطیوں کے خلاف کانگریس کی مانسکتہ ان کے مینیفیسٹوں میں صاف ہے چاہے وہ ان کی جمہو کشمیر کی نیتی ہو کی انٹرلوکیوٹر سے دوبارہ بات کیا جائے گا افسپا کو ڈائیلیوٹ کیا جائے گا سیڈیشن لوگ کو ہٹا دیا جائے گا چاہے وہ ان کے قدعور نیتا سیان پیٹروڈا کی خود کے بڑے بیانوں چاہے ان کے راستے ادھکشیوں جو ان کو انجی اور یومن رائٹس ایکٹیوز بتا دیتے ہیں ان کی کہنے میں اور ہمارے کرنے میں زمین آسمان کا پرک اپنے ایک سوال کا جواب چیز بتائیے آپ نے سیم پیٹروڈا کا ذکر کیا آپ نے راج ببر کا ذکر کیا ان کے جو بیان تھے اس پر ڈیبیٹ میں نے بھی کری تھی میرا سوال آپ سے یہ ہے کیا سیم پیٹروڈا راج ببر نے آپ لوگوں کے ہاتھ باندے ہوئے ہیں یا آپ کو کانگریس پارٹی کی فکر ہے ان کا ریاکشن غلط آئے گا اس لئے رک جاتے ہیں آپ نے ہمارے ڈی جی پی کا بیان سن لیا کہ میرے ہاتھ باندے ہوئے نہیں ہیں میں پورا بدلہ لوں گا ذرا آپ ان ان اربن نقسل کے سمرتکوں کو شاید خود بھی اربن نقسل ہو یا نہ ہو جو یہاں ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ دلک بیانی کر رہے ہیں کہ نہیں بدلے کی بھابنا سے کچھ نہیں ہوگا ہمارے جوان شہید ہوگے تو کیا ہو گیا چپچا بیٹھ رہا ہوں اگر کوئی اربن نقسل اربن نقسل والے بکواس کر رہے ہیں تو کیا ہرک پڑتا ہے ہمارے ڈی جی کی پی کرنے میں جنین آسمن کا پرک ہے ذرا مجھے آج سنی چوپڑا جی سمجھا کہ آپ کی وائننگ ڈائننگ کا پیسہ کہاں سے آتا ہے یہ نیکسل جاننا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے کہ آپ ایئر فنڈیشن نوم میں جو بیٹھتے ہیں جوانوں کے لئے آپ کے آسونی نکلتے ہیں آپ کے لئے ہمارے جوانوں کے لئے آسونی نکلتے ہیں آپ کے لئے انکسل والیوں کے لئے آسون نکلتے ہیں تین سو نبے اگر ہمارے جوان شہید ہوئے سر تو دو ہزار نو کا فگر نہیں ہے آپ کے پاس دو سو ستاسی دو ہزار دس دو سو باس سٹ فگر دوں دو ہزار گیرہ ایک سو بارہ دو ہزار بارہ ایک سو آٹ یا تو پانچ سال میں جتنے شہید ہوئے یو پی اے شہسنکال میں تو دو سال میں اس سے زیادہ ہوئے تھے سر اس ڈیویٹ میں نہیں جاتے اس لئے آپ بولیے گا ایک منٹ سنی چوپڑا جی میں آپ ہی کے پاس آم گا ایک منٹ مہاراج کے ڈی جی پی سبو جائسوال نکھا ہے کہ پولیس گھڑ چی رولی میں جلدی نقسلیوں کے خلاف بڑا آپریشن شروع کرے گی یہ بڑی خبر اس وقت کے ہم آپ کو اتا رہے ہیں ڈی جی پی کی طرف سے مہاراج کی ڈی جی پی سبو جائسوال نکھا ہے کہ پولیس گھڑ چی رولی میں جلدی نقسلیوں کے خلاف بڑا آپریشن شروع کرے گی انہوں نے کہا ہے کی حملہ کرنے والے نکسڑیوں کو بخشا نہیں جائے گا بیان سنیان ان کا مہناش پلیس کی جو ڈی جی پی ہیں صوبت جائسوال صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں موقع بے موقع بہت بہت بری خبر اس کو تب دیتی ہے بلکل پندرہ جوانوں کا شہید ہونا ہمارے لیے بہت ہی بری خبر ہے ہماری طرف سے آج ہم سبھی ہمارے جو ساتھی ان کے پریوار والوں کو ہمارے سب مند سے ان کے ساتھ ہیں کیا جو بدلہ ہوگا وہ اس سے زیادہ بہت ہوگا کیا کانفرنس میں لیا جائے گا سب کو کیا یہ میسیج گلت جاتا ہے اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں دیکھیں ایسا ہے پولیس کی اپنی کاروائی ہوتی ہے اپنی طریقے سے کاروائی کی جاتی ہے آپریشنز کنڈٹ کی جاتے ہیں سالوں بھر آپریشنز چلتے ہیں اور آگے بھی آپریشنز چلتے رہیں گے تو سنی چوپڑا جی حملہ کرنے والے نقسلیوں کو بخشا نہیں جائے گا ڈر تو نہیں لگ رہا آپ لوگوں کو کون کہتا ہے بخشو کون کہتا ہے بخشو آپ ہی تو کہتے ہو کہ وہ ناغرک ہیں ابھی اپنے کا بدلہ نہیں وہی کانون آپ کے اور میرے اوپر ہے وہی کانون ان کے اوپر ہے یعنی ابھی اپنے کا بدلہ نہیں تیجی پی نے کا بدلہ لیا جائے گا آپ نے کا بدلہ نہیں چوپڑا صاحب یہ بتائیے جو یہ 16 کمانڈوں مرے ہیں اس کی نندہ کرتے ہیں نقسلز کا رہordinate کرتے ہیں کی نیندہ کرتے ہیں کیوں نہیں کرتے ہیں ہمیں بھی دکھ ہے کہ ہمارے دیش کے ہمیں بھی دکھ ہے کہ وہ ناغرک تھے کیسے بولتے ہیں کہ وہ ناغرک ہے جیسے کہ اپنے ناغرک مارے جاتے ہیں آپ نے کہا وہ نقسل ناغرک ہے اور ناغرک دشتی کون سے ان سے بیوار کرنا چاہیے بدلہ نہیں لینا چاہیے بدلہ نہیں لینا چاہیے بدلہ نہیں لینا چاہیے بدلے کی راجلی پچھوں کی راجلی سنی چوپڑا جی ایک منٹ آرام سے ایک ایک کر کے سارے نہیں سوال پوچھیں گے سنی چوپڑا جی ایک بار پھر سے کلیریفائی کر دیتے ہیں آپ نے کہا ان سے بدلہ نہیں لینا چاہیے نا چھوڑ دینا چاہیے ان کو یہ پیڑت لوگ ہیں شوشت لوگ ہیں مار شہید ہو گئے ہمارے پندرہ جوانے چاہیے اب یہ اپنے کا بدلہ نہیں لینا چاہیے ایک چیز ہوتی ہے چھوڑ دینا چاہیے دوسری چیز ہوتی ہے آپ بتائیے کیا کہہ رہے ہیں آپ کیا ڈیفرنس ہے بدلہ نہیں لینا چاہیے تو سرکار چپچا بیٹھ کے تماشاں دیکھیں میرا نے کہنا ہے ہندوستان میں قانون ہے ہندوستان میں جنتنتر ہے اس جنتنتر کے دائرے میں جتنا ہم کر سکتے ہیں ہم کو کرنا ہے اس جنتنتر سے باہر کوئی نہیں جا رہا جو ووٹنگ پرسنٹیج ہے اس ایریا میں وہ ہی دکھاتی ہے تو لال آتنگ کو کیسے کچلیں گے پھر اس لال آتنگ کو کیسے کچلیں پھر بتائیے سنی چوپڑا جی آپ بہتر بتا سکتے ہیں کچل نہیں ہے وہ اپنے آپ کو کچل دیتا ہے کہاں سر پندرہ جوان شہید ہو گئے ہمارے جب اتنے سال نقسل وادی بنگال میں رہے تھے لیکن بیچ میں پینتیس سال کی شانتی ملی لوگوں کو وکاس کا موقع ملی لیکن فوج نے بہت سکت قدم اٹھا ہے اسی لیے لوگوں کو کام دیا ہے فوج کے وجہ سے سانتی آئی ٹھیک ہے نوپور سنی چوپڑا جی اب ایک منٹ آپ بہت دیر سے بول رہے تھے نقسل وادی آتنگ بادی ہے سنی چی جب تک آپ یہ نہیں بولیں گے کہ نقسل وادی آتنگ بادی ہے ہم آپ کی بات پر نشانت نہیں کریں آپ گول گول گھومالیں گے آپ تو کانون کے دائرے کے بعد کسی کو بھی آتنگ بادی بول رہے ہیں یہاں ہماری جوانوں کی شہادت ہوئی ہے اور آپ یہاں بیٹھ کے سودہ بھاردواج جیسے لوگوں کا سمرتن کرتے ہیں آپ جس دن سودہ بھاردواج وارا وارا راو گونزالویز اور ان انجل لوگوں کے لیے وہی شبت استعمال کریں گے جو آپ نے باقی لوگوں کے لیے کیا ہے اُن دن آپ کی بات پر بشواس کیا جائے گا نہیں تو آپ بھی جھوٹی بول رہے ہیں یا تو آپ ابھی بولیے کہ ایسا باتنگ بادی ہے یہ سارے نقصر بادی آتنگ بادی ہے بولیے آپ بولیے بولیے آتنگ بادی ہے اپنے مو سے بولیے ہمارے پندرہ جوان سمیت ایک ڈرائیور وان چالک کی شہادت ہوئی ہے بولیے یہ لال سلام والے آتنگ بادی ہے بولیے 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 آتنگ بادی ہے بولیے تمہیں جیت نہیں تو آپ کا پردہ پاس نہیں تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں نہیں تو آپ کے سارے نقلی آتنگ بادی ہے صرف ان لال سلام اربان نقصر بادیوں کے لئے ہیں آپ کے آسو ہمارے دیش کی رکشہ کرنے والی سین اور جوانوں کے لئے نہیں ہے بولیے آتنگ بادی ہے بولیے میں سرکتوں مجھے غلط ثابت کیجئے اور بول دیجئے کہ آپ راکشتبادی ہیں آپ ایک کو آتنگ بادی مانتے ہیں بولیے آپ میں پہتی ہوں یہی پہ بولیے آپ نہیں تو آپ کا پردہ پاس ہے سنی چوپڑا جی ابھی پانچ منٹ پہلے بھوپال سے جن کو ٹکٹ دیا گیا ان کے لئے آپ نے کہا آتنگ بادی ان کا کئی کنوکشن نہیں ہوا ایک منٹ سنیے نا بھی ایک منٹ سنی چوپڑا جی ایک منٹ آرام سے سنی چوپڑا جی سنی چوپڑا جی آرام سے سنیے نا ابھی پانچ منٹ پہلے بھوپال سے جن کو ٹکٹ دیا گیا ان کو آپ نے آتنگ بادی ان کو آپ نے آتنگ بادی قرار دے دیا گیا بینا کنوکشن کے ان نقسلیوں نے لال آتنکیوں نے جنہوں نے ہمارے پندرہ جوانوں کو شہید کر دیا ان کو آتنکی کہنے میں آپ کو شرم آرہی ہے س�나 and آپ کو برا لگ رہا ہے س�나 جن کا کنوکشن نہیں ہوا سادیوی ان کو آپ نے آتنکی کہ دیا انہوں نے ہمارے پندرہ جوانوں کو شہید کر دیا ان کو آپ آتنکی نہیں کہہ پا رہے ارے آپ کی کیا میری اوقات پہ مچ جائیں اپنی اوقات دیکھ لیجئے دیش دو ہی ہے آپ سدہ بھاردو آج کو کیا کہیں گے پہلے بتائیے نہیں آپ میری اوقات چھوڑیے اپنی اوقات بتائیے کہ بھائیہ آپ کی اوقات کو دکھ رہی ہے کہ آپ دیش ویروہ دی طاقتوں کے ساتھ کھڑے ہیں سدہ بھاردو آج کے لئے کیا کہیں گے برا برا ناؤں کے اوپر کیا کہیں گے ان کے اوپر بھی UAPA کا کیس لگا ہے سدہ بھاردو آج کے اوپر دس لوگوں کے اوپر UAPA کے اوپر آدین کیس لگا ہے آپ ان کے لئے کیا شبت کا اوپروں کریں گے وہ نہیں بولیں گے زیادہ گریل نہیں انہوں نے بتا دیا وہ نہیں بولیں گے وہ نہیں بولیں گے وہ نہیں بولیں گے سنی چوپڑا جی سانیو بوتی ہے اس لئے وہ میٹو اربان نقصر ترینڈ بھی کر جاتا ہے میٹو اربان نقصر ترینڈ آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے کر جاتا ہے مجھے سمجھ میں آگیا امان جی آپ نے بلکس پشت کر دیا کہ ہماری مانسک وکلانگتہ کیا ہے کہ ہم چرم پنثی کو چرم پنثی بھی نہیں کہہ پاتے ہیں کاروائی تو بڑی دور کی چیز ہے اور میں آپ کو بتا دوں نوپور جی جا کر کے امیچے فائلز میں دیکھیں اسی گڑھوا لوگڑا میں جو کلہ ہے وہاں چرم پتھیوں کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوتی تھی اور تتکالین سرکاریں ان کو مانتہ دیتی تھی آپ کی جو بھی مجبوری ہے لیکن ان کا سہیوگ اور سبرتن سمیچ چوپڑا جی دیش دروہ میں شامل ہوتا ہے کرپا کر کے اپنی پراتو بتائیں درست کریں آپ بلکل گلت درست میں جا رہے ہیں اور ان لوگوں کا سہیوگ سبرتن ساپ کو دودھ پلانے کے بناور ہے قانون کا راج اس کا مطلب نہیں کہ جو مرے ہیں جو شہید ہوئے ہیں اس بھی سے نا مطلب کچھ ووٹوں کے چکر میں کچھ ووٹ ہو سکتا ہے بڑھ جائیں اربن نقصالیوں کے ووٹ مل جائیں اور نقصالیوں کو آتن کی کینے میں بھی شرم آئے گی کچھ ووٹوں کے چکر میں اس سے زیادہ گمبھیر پندو پہ میں ٹپنی کرنا چاہتا ہوں کہ دیش کے باہر تو دشمن ہیں ہی دیش کے اندر رہنے والے انمی ویدین وہ چاہتے ہندوستان کے ٹکڑے ہو بلکنائیزیشن ہو اور دیش کو کس طرح سے کمجور کیا جاتا ہے ان کی وہ سوچ ہے یہ سب سے درباگ پورنستیتی ہے اور ایسے وہ مجھے تو تاجیب لگتا ہے جب کھلے آم کانگریس پارٹی کے نیتا کھلے آم اس طرح کا وقتب دیتے ہیں یہ ضرور پانی ہے 30 second کیا مجبوری کیا ہے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ نہ کوئی ووٹ بینک ہے اس والی چرچہ پہ جانا ہی میں تو چاہتا ہوں کوئی انجیو نہیں کہیں گے نا راول غاندی انجیو تو نہیں کہیں گے نا نقصالیوں it is a useless argument I don't buy that argument at all اور دوسری بات ہے جو بھی سرکار کےنس سرکار اور راجے سرکار ہیں انہیں سخت کاروائی کرنی چاہیے اور دوسرے پہ بلیم ڈالنے کی عوشت چلی ٹھیک ہے نوپر سمیت میں آپ کیجئے نوپر میں آپ کے پاس آنی پا ہے نوپر آپ کا بہت بہت شکریہ وکرم سنگھ جی سنی چوپڑا جی معاف کیجئے آپ بہت بہت شکریہ آپ کا وکاس گپتا جی سپی سینہ صاحب شوڑا سب لے کے لئے تال چھوکے دیکھ رہے آپ شوڑا سب لے